ساتھیوں نمشکار کیسے ہیں آپ سب لو ساتھیوں آج ایک ایمپورٹن ٹاپک میں ڈسکس کرنے والا ہوں کنسرننگ یور رائٹس ساتھیوں کئی بار آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ تین سو ساتھ آئی پی سی لگانا ایک کومن فیشن ہو گیا ہے بلے ہی انجری سیمپل ہے پر اس کے باوزد بھی پولیس سیکشن 307 آئی پی سی لگا دیتی ہے اور سپیسیوکلی آج کے سمیہ میں میٹری مرنل آفینسز کے اندر بھی اس دھارہ کا بھرپورد روپیوں کیا جا رہا ہے جہاں پر ایک پتنی کا آروپ یہ بھی ہو سکتا کہ میرے پتی نے مجھے اس طرح سے مارا پیٹا کہ وہ مجھے ہر روپ میں مارنا چاہتے تھے وہ تو بھگوان کا شکر ہے کہ میں بج گئی اب ساتھیوں اگر سیکشن 307 آئی پی سی لگ گیا تو گمبیر اپراد ہے اور لمبے ٹائم تک جیل لڑنا پڑ سکتا ہے بڑ گھمرانے کا نہیں ہے اگر آپ سچے ہیں تو کیونکہ آنڈر بس سپریم کورٹ نے سیکشن 307 آئی پی سی کے اوپر ویستیت بیاکیا کی ہے اور یہ کب لاغو ہوگا کب لاغو نہیں ہوگا اس بارے میں سمجھانے کا پریاس کیا ہے تو یہ گائیڈ لائنز ہمارے بہت کام آ سکتی ہیں اور ہمارے رائٹ سے جو ہے وہ کنسٹ ہے تو یہ معاملہ کیا تھا وہ میں سمجھاؤں گا اس کے علاوہ کیا پوائنٹس تھے وہ میں سمجھاؤں گا اور دھارہ 307 آئی پی سی کو لے کر کیا کیا داؤ پیج ہے یہ آپ کو میں سمجھانے والا ہوں with the observation made by the honorable supreme court in a particular case سب سے پہلے ہم نوٹ کرتے ہیں case کا case ہے شیوہ منی vs state یہ judgment جو ہے honorable supreme court نے دیا ہے جس کا criminal appeal number ہے 3619-2030 نوٹ کر لیا جیے آپ نے judgment ہے 28-11-2030 کا سب سے ریسنٹ judgment ہے judgment ہے کل 11-59 ساتھیوں اس case میں جو معاملہ supreme court پہنچا اس میں important question یہ تیار کرنا تھا کہ کیا section 307 ائی پی سی کے تحت جو punishment دیا گیا ہے وہ justified ہے یا نہیں ہے کیا واسطہ میں جو fats available ہیں اس کے consequence میں section 307 ائی پی سی کا applicable ہوگا یا نہیں ہوگا ساتھیوں fats کیا تھے کہ جو appealant ہیں اور اس کے ساتھ انہے جو تین لوگ ہیں ان پر آروپ تھے FIR میں FIR کا نمبر ہے 409-12 FIR ہے 159-2012 اور section 24 sub clause b section 323 324 452 اور 307 ائی پی سی کا لگایا گیا ہے with section 109 of the ائی پی سی یہاں پر ایک بات آپ کو نوٹ رکھنی ہے کہ 109 جو ہے یہ concern ہے with the abatment section 307 نوٹ کرلو بیشید دیار رکھیں یہاں پر یہاں پر معاملہ جو ہے وہ سیویل کورٹ میں کیا ultimately advocate commissioner جو ہے وہ appoint کیا گیا اس نے land کو جو ہے میزیور کیا اور portion جو ہے allot ہوگی accuse number number one کو اور concern commitment کو direction دیئے گئے کہ آپ جو اپنا portion ہے اس کو فینچنگ کریں گے اب سب سے important بات یہ ہے کہ accuse number one اس بات کو لے کر concern پریوادی سے quarrel کرتا تھا ایسا آروپ پریوادی پکش کا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 15 دن پہلے جو یہ incident ہوا accuse number one ہے اس نے remove کر دیا اس فینچنگ کو اور واپس سے جگڑا کیا پریوادی کے ساتھ میں اس کو threatened کیا اور اس کے بعد اس نے conspiracy کری with accuse number two three four and five اور یہاں پر accuse number two اور five جو ہے وہ activated ہے اور سب سے important بات یہ ہے کہ concern پریوادی کی life کو end کرنے کے لئے یہ سب لوگ جو ہیں وہ intent تھے جس خورن 15 2012 کو جو concern پریوادی ہے جو اپنی شاپ پر تھا وہاں پر یہ لوگ آئے اور انہوں نے آتے جو ہے اس کے ساتھ بھدی جو ہے اپنی جان بچا کے جانے لگا اور جس خارن سے اس کو aberrations آئے اور اس کو گمبیر چھوٹے جو ہے وہ آئی اس کے ریڈ شولڈر پہ اور لیپٹ تھم کے آئی آئی سٹوری ہے پر سب سے اپورٹن بات یہ کہ جو بھی الگیشن لگائے گئے ہیں اور سپیسیفکل آئی آئی سیکشن 3 2 3 2 4 آئی پر کسی بھی روپ میں یہ 307 آئی پیسی کو ہیٹ نہیں کرتا ہے ان کا تارک یہ کہ جو بھی انجریز ہیں وہ سمپل ہیں انجریز کسی وائٹل پارٹ پہ نہیں اور کوئی انٹینشن تو کل ہمارے نہیں ہے جس کی پسٹی اس بات سے ہوتی کہ ہم نے ان کو مارنے کی نیت سے اٹیک کیا ہمارے آدمی چاکو تھے تو سنگل وار کر کے ہم نہیں رکھتے ہم لگاتار وار کرتے اور الٹی دکھائی نہیں دیتا ہے دوسری بات ان کی جو مادر آئی ان کو بھی انجری ہے پر وہ سمپل انجری ہے تو جو انجریز ہیں وہ سمپل ہیں کسی وائٹل پارٹ پہ نہیں دیتا ہے تو ان کا ایک مات سنگل یہ تھا کہ اگر انجریز سمپل ہے وائٹل پارٹ پہ نہیں اور جسی بہت تھوڑی سی اور سب سی ایمپورٹنٹ بات کہ اگر انٹینشن ڈو کل ہے اور ہاتھ وائپن سیں تو وہ لگاتار وائر کریں اور ہر پرکار سے کوشش کریں گے کہ concern پریوادی کو مار دیا جائے پر جب ایسا کوئی over پریوادی اس کے علاوہ انہوں نے ہٹ کیا سیکشن 307 IPC کے اوپر اور کوٹ سے ایک ایمپورٹن درکھواس بھی یہاں پر کی گئی ساتھیوں یہاں پر جب کنٹینشن تھے سٹیٹ کی وہ یہ تھے کہ انٹینشن تو کافی ایمپورٹنٹ ہے اگر بارڈلی انجری بھی نہیں ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا یہاں پر جو سٹوری سٹیٹ اپ کرنی پروسکوشن ہے سب سے بہلی بات یہ دوسری بات یہ انٹینٹ کیوں کیوں کر رہے تیسری بات بھلے ہی چوڑ وائٹل پارٹ پر نہیں ایون دو کیز جو میٹ آؤٹ ہوگا اور انہوں نے سیکشن 307 IPC میں ایمپیسیز کرا اور اس کے ساتھ ساتھ سٹیٹ آؤ مدی پردیش بنام سلیم کے نردے پر جو ہے جی ججمن جو ہے 2005 کا جس میں سپسٹ ہے کہ اگر سسٹین کرنا ہے کنویشن کو 307 IPC میں تو یہ نیسیری نہیں ہے کہ انجری جو ہے وہ vital پارٹ پہ ہو یا انجری death cause کرنے کے لئے پریاب تو سب سے important بات ہے کہ کو نے کیا بولا کی the court has to see whether the act irrespective of the result was done with intention or knowledge or under circumstances mentioned in the section the position that the fetid injury has not been sustained is not a criteria to remove section 307 of IPC and that's why conviction is liable to be maintained یہ ان کے جو جو ہے انجریز ہوئے نہیں ہوئے آؤٹکم کیا تھا ریزلٹ کیا تھا اس کو نہیں دیکھنا ہے تو court نے جو fats ہیں circumstances ہیں اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو یہ court جو ہے ہائی court کا وہ deserve کرتا ہے انٹر فیرنس court نے کہا کہ کوئی allegations نہیں ہے of repeated and severe blues having been inflected and apart from that جو injuries وہ simple ہیں اور سب سے important بات کہ جو injuries ہیں وہ کسی vital part پر نہیں ہے اور یہ point جو ہے to support the appeal case تو court نے کہا ہم یہ submissions کو accept کرتے ہیں section 323 اور 3-4 IPC یہاں پر attract ہوں گے پر section 307 IPC یہاں attract نہیں ہوگا اس کو attract کرنے چار چیز دیکھ نہیں ہے جیسا کہ law بھی کہتے ہیں سب سے important بات کی nature of injuries کیا ہے دوسری بات intention کیا کو inflate کروا کے یا یہ possibility بھی ہے کہ جھگڑ کچھ اور تھی پر کچھ اور بتا کے اس کو بڑا چھڑا کے report کو لکھوا کے چار sheet کو پیش کروایا گیا جبکہ doctor کی opening میں کوئی case یہاں made out نہیں ہو رہا ہے کیونکہ injury simple ہے even in the ordinary course it is not on case وہ made out نہیں ہوگا اور ultimately looking to the circumstances concern accused کو یہاں پر بری کرنے کی آدھش دیئے گئے section 307 IPC کے حد تک تو ساتھیوں میں ایک بات کہنا جاتا ہوں کہ کوئی بھی آروپ ہمارے اوپر ہے وہ آروپ کی light میں اس کو دیکھیں اور یہ determine کریں کہ واجتہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے اور اگر پھر بھی ڈاؤٹ ہے تو اس point پر law کو دیکھیں چاہے وہ سپریم کورٹ کا ہو چاہے وہ ہائی کورٹ کا ہو اور کیا کیا انفرنس جو جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کیے جا چکے ہیں ان کو بھی رکھنا ہے اگر اس کی لائٹ میں جانج نہیں کی جاری ہے تو یہ رولنگ کافی ہیلپ ہے جو خاص کر ڈللی زون میں یا اس پتی ہم کو جان سے مار سکتا تھا ہم کو جان سے بند چاکو لیا یا کئی بار ایسے بھی کیس آتے ہیں کہ ہم لوگ بھاگ گئیں اگر ہم نہیں بھاگ تو ہم مار جاتے تو وہاں پر پولیس سیکشن 307 IPC impose کرتی ہے تو وہاں پر آپ تیم باتیں رکھنی ہے سب سے پہلے بات کیا انجری cause ہوئی تھی تیسری بات medical کا سین کیا ہے اور چوتی بار ڈاکٹر کی opinion اور اگر فیکچر ہے تو وہاں پر جو ریڈی لوجی سو opinion جا سکتا اور جو پریویس بیو تھے اس سے ہٹ کے جو ہے اس کیس میں بیو آیا ہے تو یہ ریسی